ہلو فرنڈز السلام علیکم این ویلکم ٹو دا ورلڈ آف ٹین کرسمیس اور نیو یئر کے بعد منائے جانے والا سب سے بڑا عالمی دن ویلنٹائنز ہے مغربی ممالک اسے انتہائی زوک و شوق سے مناتے ہیں دنیا بھر میں اس دن کی مناسبت سے کئی احتمام کیے جاتے ہیں بڑی سطح پر لوگ پارٹیز کئی نکات کرتے ہیں اس دن نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو محبت میں پھول دیتے اور مختلف قسم کے تحائف دیتے نظر آتے ہیں اس دن یہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں میڈیا پر ویلنٹائنز کے مختلف شوز کی بدولت اس مذہبی تیوار کی مقبولیت پاکستان میں بڑھ گئی ہے اس کی بدولت اب ہر سڑک بازار کالیج یونیورسٹیاں یہاں تک کہ سکولز کے آگے لڑکے لڑکیاں سریعام ایک دوسرے کو پھول دے کر پرپوس کرتے نظر آتے ہیں افسوس تو یہ ہے کہ یہ سب خود ہمارے میڈیا کی وجہ سے ہے جو بجائے نوجوانوں کی تربیت کرنے کے انہیں بگاڑنے میں مصروف ہے اس کی ایک بڑی وجہ کچھ نامنے ہاتھ لبرلز ہیں جو اس بے ہیائی کے عالم دن کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ویلنٹائنز کی تاریخ کیا ہے اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے اسے کیوں منایا جاتا ہے اور اسے کیوں پھیلائے جا رہا ہے اسلام اس دن کی مخالفت کیوں کر کرتا ہے پر ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تین صدیوں بعد روم میں ایک سپر پاور تھا جس پر کلوڈیس ٹو نامی باشا کی حکومت تھی یہ بد پرست قوم تھی انہوں نے بے شمار خدا بنا رکھے تھے ہر سال فروری کی پندرہ طریق کو یہاں لپری کے علیہ نامی ایک تحوار بنائے جاتا تھا جس میں لپریگل نامی ایک بودھ کی پوجہ کی جاتی تھی تاکہ وہ ان کی سلطنت کو عروج عطا کرے انہیں محبت دے اور ان کی فصلوں کو زرخیز ہی عطا کرے اس موقع پر یہ لوگ ایک کھیل کا احتمام بھی کیا کرتے تھے ایک بڑے باکس میں تمام نام محرم جوان لڑکیوں کے نام ڈالے جاتے تھے ایک نام محرم کمارا لڑکا کوئی ایک نام منتخب کرتا اور جس لڑکی کا نام نگلتا وہ اگلے سال اس طریق یعنی پندرہ طریق تک اس لڑکی سے جنسی تعلقات قائم رکھنا ہوتا اور وہ بھی بغیر شادی کی ہوئے بعد میں اس تحوار کا نام فیبیریا رکھ دیا گیا جس کی مناتبت سے فیبری مہینے کا نام نکلا ناظرین روم میں اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ایک عیسائی پادری کا نام سینٹ ویلنٹائن تھا وہ اس بے حیائی سے لوگوں کو روکنا چاہتا تھا اس نے سرعام اس کی مخالفت کی اور لوگوں کو اس بے حیائی سے روکنے کے لیے اس نے شادیاں کروانا شروع کر دی کلوڈیس باشا مزید پتوحات کر کے روم کو مزید باعثر اور طاقتور بنانا چاہتا تھا لیکن جب اس نے فوج میں بھرتی کی تو بہت کم لوگ فوج میں بھرتی ہوئے اور بہت ہی کم لوگوں نے فوج میں بھرتی ہونے کی خواہی ظاہر کی کلوڈیس کو اس بات پر بے حد تشویش ہوئی اور اس نے تحقیقات کا مطالبہ کیا جب تحقیقات ہوئی تو سامنے آیا کہ بہت بڑی تعداد میں نوجوان شادیاں کر چکے ہیں اور وہ اپنی شادی شدہ زندگیاں تر کرنے کے لیے تیار نہیں ان کا سارا دھیان اپنے بیوی بچوں پر مرکوز ہو گیا ہے اس پر کلوڈیس کو بہت گستہ آیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی روم میں شادی نہیں کرے گا اور جو ایسا کرے گا اسے سنگین سے سنگین سزا دی جائے گی اسے قانون کا حصہ بنا دیا گیا مگر سینٹ ویلنٹائن نے اس کی مخالفت کی اور چوری چھپے لوگوں کی شادیاں کرواتا رہا جب کلوڈیس کو اس بات کا علم ہوا تو وہ انتہائی غضب نام ہوا اور اس نے حکم دیا کہ ویلنٹائن کو گرفتار کر لیا جائے اور جیل میں بند کر دیا جائے چنانچہ اسی طرح کیا گیا اسی قید کے دوران ویلنٹائن کی ملاقات کلوڈیس کی بیٹی جولیا سے ہوئی دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے جولیا روز ایک سر خلاب لے کر ویلنٹائن سے ملنے آتی تھی جب اس معاشقی کے خبر کلوڈیس کو ہوئی تو ویلنٹائن سے ملنے آیا اور اسے کہا کہ وہ بد پرستی کو اختیار کر لے ورنہ اسے مار دیا جائے گا ویلنٹائن نے انکار کر دیا اور ٹھیک چودہ فروری کو اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا مرنے سے قبل اس نے جولیا کو ایک خط لکھا جس کے الفاظ تھے فروم یور ویلنٹائن اسی مناطبت سے ویلنٹائن ڈے یعنی سینٹ ویلنٹ کا دن منایا جاتا ہے بارویں صدی عیسوی تک اس واقعے پر مکمل خموشی رہی اس کے بعد کچھ سازیسی دماغوں نے لبری کا یا فیبریا نامی تحوار کا کنسپٹ لے کر اس پہ عیسائی پادری کا لیبر لگا کر اس تحوار کو پوری دنیا میں پھلا دیا تاکہ اسے مذہبی رنگ دے کر لوگوں کی ہمدردی حاصل کی جا سکے اور سات سال لوگوں کی توجہ حاصل کی جا سکے یورپ کے بعد ایشیای ممالک خصوصا پاکستان میں اس سے خوب پھلایا گیا اس کے پسے پردہ دو عزائم ہو سکتے ہیں ایک تو مسلمان نوجوان نسل کو بے ہائی آئی کی طرف لے کر جانا اور دوسرا اس دن کی مناسبت سے فروخت ہونے والی مسنوات یعنی چوکلٹس پھول اور دیگر تحائف کی بدولت اپنے بزنیس کو بڑھانا ہے جس میں وہ بے حد کامیاب ہو چکے ہیں ہم بہت اچھی طرح سے واقف ہے کہ آخر ان مسنوات کے مالک کون لوگ ہیں ان سب کی وجہ سے بے ہائی آئی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے ہر طرف بے ہائی آئی بے شرمی اور اوریانی نظر آتی ہے اسی وجہ سے ہر سال بے شمار زینہ کے کیسز بھی سامنے آتے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ محبت وجود رکھتی ہے اور انسان میں محبت کا جذبہ ہونا فطری عمل ہے لیکن محبت میں بھٹک جانا گناہ ہے محبت کو ساری دنیا کے سامنے لانا اور اپنی محبت کا سریعام دکھاوا اظہار نہیں تماشا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو محبت کی آر میں کسی کو تماشا بناتے ہیں اور پھر خود ایک تماشا بن کر رہ جاتے ہیں محبت ایک جشن ہے اور ہر دن منانے کا نام ہے اور وہ لوگ جو صرف محبت کے نام پر ایسا کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کا دفاع کرتے ہیں یہاں تک کہ ایسی چیزوں سے روکنے پر محبت کے نعرے لگاتے نظر آتے ہیں اور محبت سے محبت کا درس دیتے نظر آتے ہیں تو انہیں میرا مشورہ ہے کہ بات اگر صرف محبت کی ہے تو خدا سے محبت کرو جو سچی محبت کے قابل ہیں جو تمہاری بے حیائی پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں اگر بات صرف محبت کی ہے تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو اور اپنے عمل کو ایسا کرو کہ تمہارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا غرض ہر عمل تمہاری تمہارے خدا سے محبت کو ظاہر کرے یہ قوم آج عیسائیوں کے ایسے تہوار کو منع رہی ہے جو بے حیائی سے زیادہ کچھ نہیں یہ قوم آج مغربی ممالک کی وجہ سے اپنے حقیقی رب کو بھلا چکی ہے ناظرین فیصلہ ہم نے کرنا ہے ہم رحمان کے ساتھ ہیں یا شیطان کے ساتھ ہمارے اردگید موجود بے شمار لوگ ہمیں بیک وارڈ آوڈیٹیڈ یا محبت اور عشق دشمن کہیں گے پر کہنے دیجئے لوگوں نے تو رسولوں کا بھی مزاک اڑایا رسولوں کا ساتھ دینے والوں کا بھی مزاک اڑایا تو آج اگر ہم اپنے مذہب اپنے رسول اپنے رب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ ہمارا مزاک اڑا رہی ہیں تو ہمیں قبول ہے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گناہوں سے بچایا جا سکے آج کی ویڈیو سے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیں گے اللہ حافظ